بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سیکنڈ یئر بیلو جی چپٹر انہیریٹنس میں ایک اہم ٹاپک پڑھیں گے جو کہ اپسٹیسز ہے اپسٹیسز کو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن یہاں اگزمپل سے آپ کو مکمل طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے یہ دو کرومسوم میں نے ڈرا کیے ہیں ایک سنگل کرومسوم بھی ہم ڈرا کر سکتے ہیں لیکن آج ہم کرومسوم میں جو اٹوسوم کرومسوم ہوتے ہیں ان کی بات کریں گے دوسری اہم پوائنٹ کہ جس طرح ہم نے اپسٹیسز کے ڈیفینیشن میں پڑھا تھا کہ ایک جین ماسک یا ہائٹ کرتا ہے دوسری جین کو دوسرے یا مختلف لوکس پر سب سے پہلے لوکس جانتے ہیں جین کرومسوم کے اوپر جس جگہ موجود ہوتا ہے تو وہ لوکیشن اس کا لوکس کہلاتا ہے اور ایک جین جب دوسرے مختلف جین کو ماسک کرے تو اس کو اپسٹیسز کہتے ہیں یعنی اگر یہ ای جین اس بی جین کو ماسک کرے چونکہ ای جین کی لوکیشن یا لوکس ڈیفرن ہے بی جین کی لوکیشن بھی ڈیفرن ہے اور ای جین بی جین کو ماسک کرے ہائٹ کرے اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرے تو اس کو اپسٹیسز کہتے ہیں اگر بی جین ای جین کو ماسک کرے تو اس کو بھی اپسٹیسز کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک ڈامیننٹ اپسٹیسز ہوتی ہے اور دوسرا ریسیسیف اپسٹیسز ہوتی ہے اگر ایک جین دوسرے لوکیشن پر موجود جین کو سپریس کرے اور وہ خود ہی ریسیسیف ہو تو اس کو ریسیسیف اپسٹیسز کہتے ہیں مثلا اگر ای جین بی جین کو سپریس کرے بی جین ڈامیننٹ ہو یا ریسیسیف ہو کسی بھی حالت میں ہوں لیکن ای جین جو کی بی جین کو سپریس کرتا ہے یہ ای جین خود ہی ریسیسیف ہوں لہٰذا اس کو ریسیسیف اپسٹاسس کہیں گے اور اگر ایک ڈامیننٹ جین کسی دوسری جین کو سپریس کرے تو اس کو ہم ڈامیننٹ اپسٹاسس کہیں گے تو آج ہم جو اگزمپل ہے اپسٹاسس کا وہ ڈاغ میں ہے اور ایک موسٹ کامن یا پاپولر ڈاغ ہوتا ہے جس کو لیبریڈر لیڈریور کہتے ہیں اسی ڈاغ میں ہم اپسٹاسس کو آج ڈسکس کریں گے اور یہ ریسیسیف اپسٹاسس ہوتی ہے یعنی ایک ریسیسیف جین کسی دوسری ڈیفرنٹ لوکیشن پر موجود جین کو ماس کرتا ہے سپریس کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے تو اسی ڈاغ میں تین ٹائپ کے کلر ہوتے ہیں اور یہ موسٹ کامن کلر ہے بلیک بھی ہوتا ہے براؤن اور یالو کلر بھی ہوتا ہے بلیک کے لیے ہم کیپیٹل بی کیپیٹل بی لکھیں گے اسی طرح بلیک کے لیے ہم کیپیٹل بی اور سمال بی لکھ سکتے ہیں یعنی یہ پیور ہے اور یہ ہیٹروزائیگس ہے اسی طرح براؤن کے لیے ہم سمال بی سمال بی لکھیں گے اور یہ ایک اور جین ہے جو کی ای جین کہلاتا ہے یہ جین میں بھی کیپیٹل اور سمال ہوں گے لیکن اگر یہ دونوں سمال ہو یعنی سمال ای سمال ای ہو تو پھر یلو کلر ہوگا ڈاک کا اور ان باقی جو تین ہیں ان سب کو وہ سپریس کرے گا اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرے گا تو یہ ہے ہمارے پاس اپسٹیسز اور اپسٹیسز میں یہ ریسیسیف اپسٹیسز ہوتا ہے اور یہ اٹوسومل ہوتا ہے یعنی اٹوسوم پر یہ لوکیٹ ہوتے ہیں یہ جین اور ایک جین دوسرے کو سپریس کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے یہاں پر ایک سنگل کرومسوم میں بھی ہم مختلف لوکیشن کی بات کر سکتے ہیں جس طرح اوپر میں نے بتایا تو وہاں پر دو کرومسوم تھی اور دو کرومسوم میں دو لوکیشن تھی ایک ای والا لوکیشن تھا اور دوسرا بی والا لوکیشن تھا ہم یہاں ایک کرومسوم میں دو مختلف لوکیشن کی بات اور ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ایک کرومسوم ہے جو کہ اوپر ہے یا لوکس ہے اور یہاں پر یہ دوسرا لوکس ہے اب یہاں نیچے آتے ہیں جس طرح اوپر بتایا کہ جو کیپٹل بھی ہوں گے تو بلیک کلر ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ جو ای ہوتا ہے وہ ہو موزائگس رسیسیف نہ ہو یا تو دونوں کیپٹل ای ہوں گے یا ایک کیپٹل اور دوسرا سمال ہو تو اسی کنڈیشن میں ڈاک کا جو کوٹ کلر ہوتا ہے وہ بلیک ہوگا اگر کیپٹل بھی اور سمال بھی ہو تو پھر بھی یہ اپنا ایکسپریشن کرے گا کیونکہ یہاں پر ای سمال ای سمال ای موجود نہیں ہے لہٰذا دوبارہ بلیک کلر آئے گا اگر یہاں پر سمال بھی سمال بھی ہو تو بلیک نہیں آئے گا بلکہ براؤن کلر آئے گا اور یہ ای دوبارہ پھر بھی یہ ڈامینن حالت میں موجود ہیں یہاں کنڈیشن کچھ مختلف ہیں یہاں پر دوبارہ میں نے کیپٹل بھی کیپٹل بھی لکھے ہیں پھر کیپٹل بھی سمال بھی پھر سمال بھی سمال بھی یعنی جین بھی کی جو پیئرز ہوتے ہیں اور جو آپشنل پیئر بنتے ہیں وہ یہی تین بنتے ہیں لیکن اگر ان کے ساتھ سمال ای ہوموزائگس فارم میں موجود ہو تو تینوں فارم میں یولو کلر ہوگا ڈاک کا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جین ای جب اپنے ریسیسیف ہوموزائگس فارم میں ہوتا ہے یعنی دونوں سمال ای سمال ای آتے ہیں تو ان تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے کہ جین بی کو سپریس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس اپسٹیسز اور اسی کو ہی ریسیسیف اپسٹیسز کہتے ہیں آگے اگر ہم پنٹ سکوئر کی بات کریں تو ہم یہاں دو کورٹ کلر کے ڈاک لیں گے بلیک کلر کا اور یولو کلر کا اور یہ ہیں پیرنٹس اچھا یہاں پر بلیک کلر کے جو الیل ہیں وہ کیپٹل بی کیپٹل بی اور کیپٹل ای کیپٹل ای ہے یہاں پر سمال بی سمال بی اور سمال ای سمال ای ہیں ان کو جب ہم کراس کریں گے تو گیمیٹس ان کے آئیں گے یعنی یہ دو آپس میں ایک دوسرے سی سپریٹ ہو جائیں گے ایک بی آئے گا یہاں ایک ای آئے گا اس کے متعلق آلٹریڈی ہم منڈل کلاز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو دو ایلیل ہوتے ہیں آئیسولیٹ ہوں گے سپریٹ ہوں گے لہٰذا ایک بی یہاں آئے گا ایک ای یہاں آئے گا اسی طرح ان دو سمال بی میں سی ایک آئے گا سمال ٹو ای سی ایک یہاں آئے گا یہ دو گیمیٹس بنیں ان کو آپس میں فیوز کریں گے ای فون جنریشن ہمارے پاس آئے گا ای فون جنریشن میں کیپٹل بی سمال بی کیپٹل ای سمال ای آئے گا ان کے جب گیمیٹس ہم بنائیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس جو ٹوٹل گیمیٹس آئیں گے وہ فور اے نمبر ہوں گے اور ان کو آپس میں کراس کریں گے ٹوٹل ہمارے پاس سیکسٹین انڈویجول آئیں گے جس طرح ہم نے انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ میں ڈسکس کی تھی ان میں نائن بلیگ ہوں گے فور یلو ہوں گے اور تری براؤن ہوں گے تو یہ ایف ٹو جنریشن آئے گا تو یہ تا آج کا ہمارا ٹاپک اپسٹیسز اور اس کا ایکزامپل اوکے تینکیو